اب کوئی شخص کفر کرے اللہ فوراں اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جا ایسا نہیں ہے جو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا وہ رکتا نہیں ہے انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا حتی اذا جعا تم رسول اللہ ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا جن کو ڈلڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے متھے ٹیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے گرگڑاتے تھے تو کہیں گے وہ سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے ہمارے سم سے سب جاتے رہے اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعیتا ہم تھے ناشکرے ہم نے کفر کی روش اختیار کی کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے نار میں آگ میں یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھوکے جاتے رہیں گے پہلی نسل گئی پھر اس کے بعد دوسری آئی دوسری گئی تیسری آئی اب ان میں ایک مقالمہ ہوگا لائے بعد ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ بڑے تھے لیڈر تھے یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھی خرافات کا آغاز کیا تھا یہ بعد میں آنے والے ان پر لانت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد کر یہاں آئے ہیں تو تمہیں دور آگاہ ملنا چاہیے لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں جیسے ہم گبرا تھے ویسے انہیں تمہیں گبرا کیا تو یہ ایک مقالمہ ہوگا اور یہ نوٹ کر دیجئے یہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ اس سورہ ببارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے تو ایام اللہ کو یوں سمجھئے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے ایک تو وہ عزل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی قصہ آدم اور ابلیس ہوا یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور جنت اور دوزق میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے وہ آخری بات ہے یہ ہے انتہا اور ابتدا اس کے ماہ بین ہے کہ جو انبیاء آئے رسول آئے ان کی داستانیں ہیں ان کے حالات ہیں ان کے واقعات ہیں قوم نوح اور قوم حود اور قوم سالح تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا اور وہ قصہ آدم اور ابلیس آگیا اول اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ بلا ہوگا درمیان میں کہیں ہوں گے ایسائی بھی عراف ہوں گے ایسائی بھی عراف تو ان کا مقالمہ آ رہا ہے یہ دونوں بیگننگ اور انج دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا قالت خلوفی امم ان قد خلط من قبل ان داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں من الجن والن سے فی النار جنات بھی اور انسان بھی آگ میں جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لانت کرے گی حتی عزت دارک کو فیہا جمیعا اور جب وہ سب قسم اس میں گر چکیں گی تمام کی تمام نسلیں امتیں قالت اخراہم لے اولاہم تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے ربنا ہاولا یدلونا اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ